السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم دوستو اور بھائیو آج ہم زکاة کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں زکاة کے شرائط اور زکاة کا نساب کیا ہے سب سے پہلے نمبر پہ سونا اگر ہمارے پاس ساڑھے سات تولہ سونا موجود ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ہمارے اوپر زکاة ہے نمبر دو پہ چاندی آتی ہے اگر ہمارے پاس ساڑھے باؤن تولہ چاندی موجود ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ہمارے اوپر زکاة ہے اسی طریقے سے اگر نقد روپے نقد پیسے یا مال تجارت ہمارے پاس ہے اور اس کی مالیت ساڑھے باؤن تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے تب بھی ہمارے اوپر زکاة ہے اور کسی کے پاس اتنا سونا موجود نہیں ہے اتنی چاندی بھی نہیں ہے اتنا نقد روپیا بھی نہیں ہے اتنا مال تجارت بھی نہیں ہے اور اس کے پاس صرف تھوڑا تھوڑا موجود ہے مثلا تھوڑا سا سونا موجود ہے اس کے پاس تھوڑی سی اس کے پاس چاندی موجود ہے تھوڑے سی نقد پیسے نقد روپے ہیں اور تھوڑا سا سامانے تجارت ہے تو اب وہ ان ساری چیزوں کو ایک جگہ ملائے اور ان کی مجموعی مالیت اگر ساڑھے باؤن تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو بھی زکاة ہمارے اوپر فرض ہے کئی لوگوں کے پاس پلارڈ موجود ہوتے ہیں اسی طریقے سے کئی لوگوں کے پاس کئی مکان ہوتے ہیں جو انہوں نے کرائے پہ دے رکھے ہوتے ہیں تو پلارڈ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جس وقت ہم پلارڈ لیتے ہیں اگر اس وقت ہماری نیت یہ تھی کہ اس کو ہم مناسب قیمت پر آگے چل کر کے بیچ دیں گے تو اس کی مالیت کے اوپر زکاة ہے اور اگر پلارڈ اپنی رہنے کی نیت سے لیا ہے کہ میں اس میں رہنا شروع کر دوں گا میں اس میں آباد ہو جاؤں گا تو اس پر زکاة نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس دو مکان ہیں ایک مکان میں تو وہ خود رہتا ہے دوسرے مکان کو اس نے کرائے پہ دے رکھا ہے تو جس مکان کے اندر وہ رہتا ہے اس مکان کے اوپر تو زکاة نہیں ہے لیکن جس مکان کو اس نے کرائے پہ دے رکھا ہے تو اس کرائے کی مالیت جو ہے اگر وہ نساب کے برابر پہنچ جاتی ہے تو اس قرائے کی مالیت کے اوپر بھی زکاة ہے اب ہم جان لیتے ہیں کہ کن لوگوں کو زکاة دینا جائز ہے اور کن لوگوں کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اپنے ماں باپ کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اسی طریقے سے اپنی اولاد کو بھی زکاة دینا جائز نہیں ہے اسی طریقے سے اپنے پوتے پوتیوں کو اپنے نواسے نواسیوں کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اور اسی طریقے سے اگر میاں بی بی ایک دوسرے کو زکاة دیں تو یہ زکاة دینا بھی جائز نہیں ہے اور اگر کوئی شخص خود صاحب نصاب ہے تو صاحب نصاب کو بھی زکاة دینا جائز نہیں ہے اور کچھ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہم غیر مسلم کو زکاة دیتے ہیں تو زکاة دینا کیسا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زکاة کا مصرف صرف اور صرف مسلمان ہیں غیر مسلم کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اور زکاة دینا کن لوگوں کو جائز ہے زکاة آپ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں یہ جائز ہے اپنی بہن کو دے سکتے ہیں یہ جائز ہے اسی طریقے سے اپنے چاچا کو زکاة دے سکتے ہیں اپنے بھتیجیوں کو بھی زکاة دے سکتے ہیں اپنے مامو کو زکاة دے سکتے ہیں اپنے بھانجیوں کو زکاة دے سکتے ہیں آپ کی زکاة اداف ہو جائے گی ان لوگوں کو زکاة دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ زکاة کے پیسے ہیں زکاة کی رقم ہیں بلکہ دل میں نیت کر لینا ہی کافی ہے زکاة ادا ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ لوگوں کے باس دینی مدرسوں سے لوگ آتے ہیں زکاة کے لیے تو آپ مدرسوں کے اندر بھی زکاة دے سکتے ہیں اور وہاں آپ کو دہرہ سواب ملے گا دین کی اشاعت کا بھی سواب ملے گا اور زکاة کی ادائیگی کا بھی سواب ملے گا مجھے امید ہے کہ میں نے جو باتیں آپ کو بتلائی ہیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوں گی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس چھوٹی سی کلپ کے اندر بیان نہیں کی جا سکتی ورنہاں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں جائیں اور وہاں اپنا مسئلہ پوچ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا اس ویڈیو کو لائک کر دیں آپ ہمارے کا چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ انہیں بھی اس زکاة کے بارے میں پتا چل جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مالوں کی زکاة نکالنے کے توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان جیسے مبارک مہینے کے اندر ہم سب کی مغفرت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ